گورنمنٹ آب پاکستان اس کے لیے سیریس ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اسی پیٹیشن جو ہے وہ اٹرنی جنرل آب یونائٹیڈ سٹیٹس کے پاس جائے آفیا کو دہشتگردی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں جو مجھے لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے she is a daughter of the nation اور ایک یہ تھا کہ وہ دہشتگرد ہے چار پانچوں کے قریب لوگ جو ان کو چاہیے تھے پاکستان سے پکڑ کے ہم نے ان کو ہینڈ اوور کی بہت زیادہ لوگ واپس بھی آئے ہیں ایک طرف آفیا کی اپنی فیملی بھی تھی اب ان کا رول کیسا رہے تھے دوہزار آٹھ میں جب ان کو پتہ لگ گیا ایوان ریڈلی کے ذریعے اور یہ گھن کا سینہ آ گیا تو وہ پھر پبلک میں آ گئے آفیا صدیقی کا کیس ایسا ہے جس سے ہم تمام لوگوں کی بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اور جب بھی اس کا ذکر آتا ہے تو ہر پاکستانی جہاں کہیں بھی ہے پاکستان میں آیا پاکستان سے باہر ہے وہ آفیا صدیقی کے بارے میں جانا چاہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انصاف ملے چاہتے تو ہم بہت لمبے عرصے سے ہیں لیکن اس میں ہماری کوشش کانٹیمیوشن کتنا ہے گورنمنٹ کا کتنا کانٹیمیوشن ہے یہ بڑی ایک لمبی اور شاید تلخ داستان ہے جس پہ ہمیں کوئی لمبا چوڑا ریزولو نہیں ملتا میرے ایک ایسے دوست اور مجاہد ایسے ہیں جنہوں نے اس کو مشن کے طور پہ لیا اور اس پہ بہت کام کیا اور کام اتنا کیا کہ اب ان کی ایک کتاب ہے آفیا انہرڈ امریکہ میں چھپی لیکن اس کا ذکر پوری دنیا میں ہے اس پہ آرٹیکلز لکھے گئے لوگوں نے اس کا ہر جگہ پہ پاکستان پاکستان سے باہر اس پہ تب سے کیے یہ کتاب کہتی کیا ہے یہ کتاب ان تمام ایونٹس کا ایک سیکونس ہے ہمارے پاس سیکوئل ہے ہمارے پاس کہ آفیا کے ساتھ ہوا کیا کیا ہونا چاہیے تھا آپشنز کیا تھے کس نے کہاں پہ گلتی کی آفیا کی بزاعتے خود گلتیاں کیا تھی اس کی فیملی کو کیا کرنا چاہیے تھا ہمارے سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا ہمارے فورن آفز کو کیا کرنا چاہیے تھا لمبی لسٹ ہے ان تمام questions کی اور ان تمام questions کا جواب اس کتاب میں تو ہے لیکن میں ڈائریکٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ it's a very important just one کے لیے کہ ہم request کرتے اس کتاب کے author دعوت غاز نوی کے ہمارے پاس آئیں اور ہمیں بتائیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے ڈائریکٹ information ملے دعوت آج میرے ساتھ موجود ہے دعوت thank you very much for your time such an honor and privilege to have you thank you very much مجھے یہ بتائیں ہم پیچھے بعد میں جائیں گے ابھی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کی اس کتاب چھپنے کے بعد آفیا صدیقی کا current status جو ہے وہ امریکہ میں یہ ہے کہ جہاں پہ presidential pardon تھا وہ ان کا ختم ہو گیا ایک last option جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ مرسی اپیل دوبارہ سے کی جا سکتی ہے کیا آفیا کی family اور government of Pakistan اس کے لیے serious ہے ان کے desire ہے کہ اس پہ کام کیا جائے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ گویندہ صاحب اصل میں میں سب سے پہلے تو جو وقلا حضرات آپ کے چینل کو سنتے ہیں ان کو بہت مبارک دیتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبدست platform ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو legal understanding دیتے ہیں دوسری یہ چیز ہے کہ جو آفیا کا جو مقدمہ ہے اس کو آپ نے ایک اس perspective میں بھی دیکھنا ہے کہ یہ war and terror کے دوران یہ مقدمہ ہوا تھا ٹھیک ہے دوسرا perspective اس کا یہ ہے کہ اس case میں جو لوگ involved ہوئے وہ ایسا نہیں تھا کہ جس طرح ایک normal وقلا تھے وہ they're very expert people of their fields اور اس زمانے میں جب یہ مقدمہ چل رہا تھا تو کافی زیادہ politics بھی involved تھی جو آج تک بھی یہ بلکل ہے بلکل ہے اب جب میں اپنی بک کی جو inauguration تھی جو فرس بک کی inauguration تھی وہ ہم نے کی یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ آفیا کا جو فرس سکول تھا امریکہ میں وہ یونیورسٹی آف ہیوسٹن تھا اور جو وہاں پہ ایک ان کے جو پروفیسر تھے کامران صاحب تو ان سے ہم نے اجازت لی تھی تو وہاں پہ ہم نے ان کے آڈیٹوریم میں یہ ایونٹ کیا تھا اس ایونٹ میں میں امپورٹنٹ سمجھتا تھا کہ ہم اپنے چیف چارلز سویفٹ کو بلائیں چارلز سویفٹ اس کا اٹرنی تھا جس اس کا اٹرنی جب اس کا امریکہ میں ٹرائل ہوا ہے تو پاکستانی گورنمنٹ نے چارلز سویف انگیج کیا تھا آفیا کے انٹرس کے لیے تو جب میں نے وہاں پہ چارلز سویفٹ کو بلائیا تو ہم دونوں کی یہ ایک ڈیویٹ تھی تاکہ اس کے اندر ہم یہ چیز دیکھیں کہ یہ مقدمے میں غلطیاں کیا تھی اس زمانے میں اور اب جو اس کا فیوچر سٹیٹس ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے جب اس نے اپنے سارے جو ایونیوز ہیں ایگزاست کر لی ہیں تو یہ اس چیز کی اوپر بہت یہ آپ کی بک لانچ جو تھی یہ کب کی تھی یہ بک لانچ ہوئی ہماری وہ نائنٹھ ایف نویمبر تو تھاؤزن ان نائنٹین کو تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی اندر جب ہم نے یہ سارے ایونیوز دیکھے کہ جس طرح کچھ ایونیوز پاکستان کی گورنمنٹ نے لیگل اور ڈپلومیٹک لیول پہ ضائع کیے کچھ آفیا کے اپنے سائکوٹک تھوڑے سے ایشوز تھے جس کی وجہ سے وہ کچھ ریلیف نہیں لے سکی تو میں نے پھر یہ چارل سوپ سے وہاں پہ پوچھا کہ اب اس کے پاس کیا ایونیو مجید ہے اس نے کہا کہ اب ایونیو یہ مجید ہے کیونکہ وہ کارسول میڈیکل سینٹر میں ہے جہاں پہ کوئی سائکیاترک جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اب اس کے اوپر یہ چیز ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ آفیا کے جو کرنٹلی میڈیکل ریکارڈز ہیں وہ طلب کریں اس کے بعد ایک پرائیوٹ جو ہے ایک سائکائٹریس جو ہے وہ ہائر کیا جائے جو اس کی ایویویشن پراپلی کرے پھر دوبارہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک مرسی پٹیشن جو ہے وہ اٹرنی جنرل آف یونیٹیڈ سٹیٹس کے پاس جائے ٹھیک ہے اور وہ اگر اس چیز کے اوپر ایکسپٹ کرتا ہے تو پھر امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ اسی ساؤدھن ڈسٹرک کورٹ میں آفیا کی طرف سے ایک پارٹی بنے گی ٹھیک ہے اور وہ پھر وہاں پر ان کو کنونس کریں گے کہ اب اس کے جو میڈیکل کنڈیشنز ہیں لاس ٹینڈ یہ ایسے امپروف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یا ڈیگریڈ ہوئے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے ناتے ہم اس کو واپس اچھا تو یہ بڑا سمپلی فائیڈ ویپ فورڈ آپ نے بتایا اور شاید دس is the only option ہماری گورنمنٹ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایک option available ہے ہماری ایمیسی جو واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ ہوئی ہے یا جو ہم للکارتے ہیں ہر روز ٹیلی ویجن پہ بیٹھ کے کہ ہم آفیا کے لیے وہاں پہ بات کریں گے پریزیڈنٹ سے بات کر لی اس سے کر لی ہم جب تک لیگل option نہیں دیکھیں گے اور اس کا راستہ اختیار نہیں کریں گے we will not be able to support the cause آفیا for that matter کہاں پہ گورنمنٹ کی seriousness کے ساتھ تک ہے دیکھیں جب تو trial ہوا تھا جو 2010 میں اس کا فیصلہ ہو گیا تھا trial کا اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ لیگل لیول پہ کوئی step in کرتی نظر نہیں آتی کیونکہ 2010 کے بعد ایک اس کی court of appeals میں appeal گئی تھی وہ جو اس نے court appointed lawyers تھے وہ ہی automatically اس کی appeal لے کے گئے تھے پھر ایک 2255 motion تھا 2014 میں وہ تو lapse ہو گیا نا جہاں بھی اس نے خود ہی withdraw کیا ہوا تھا مجھے یہ بھی بتائیں یہ ساتھ ساتھ events کو ہم cover کرتے جائیں کہ جب اس کے خلاف verdict آ گیا تو 2255 کی جو motion تھی اس سے آپ یہاں نے خود withdraw کیوں کیا دیکھیں اس میں اگر آپ اس بک میں اس پورے مقدمے کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو دو narrative تھے ایک narrative یہ تھا کہ آفیا کی جو psychiatric position ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ she is competent to stand trial ٹھیک ہے لیکن عدالت اس چیز پہ فیصلے پہ پہ پہنچی کہ she is okay to communicate with her lawyers ٹھیک ہے تو اس مقصد میں یہ چیز ہوئی کہ جب وہ trial شروع ہوا تو آفیا اپنے lawyers کے ساتھ communicate نہیں کر رہی تھی رائیٹ بالکل پراپلی جو نا miscommunications تھی اس کے اندر اور آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں اس trial کے اندر پھر جب end میں فیصلہ ہوا تو اس میں یہ point رکھا گیا کہ جو judge تھا وہ ایک adamant تھا کہ trial ہم نے پرسوک کرنا ہے ہر conditions کے اندر تو اس کا جو article American جو article 6 ہے right to counsel وہ certain lawyers نے یہ سمجھا کہ وہ infringe ہوا ہے ٹھیک ہے پھر جب 2255 motion ہوا تو انہوں نے اس کے اوپر دو points رکھے جس کے اوپر 2255 جو constitutional وہ سمجھتے تھے کہ violations ہوئی تھی ایک وہ یہ تھا کہ right to counsel of choice infringe ہوا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ کیوں کہ پاکستانی government for the interest of AFIA انہوں نے lawyer hire کیے ہوئے تھے تو ان کا یہ تھا اور AFIA سمجھتی تھی کہ یہ میرے interest کا دفاع نہیں کاری اور اس کا choice بھی نہیں تھے تو اس دوران یہ ہوا کہ during the trial جو پاکستانی ambassador تھے حسین حکانی وہ ایک certain event پہ جج برمن سے ملے کیوں ملے یہ جو حسین حکانی کا version نہیں جج برمن کا version آیا 2255 موشن میں کیونکہ جب آپ نے دو اپلیکیشن ایک آپ نے دی اپلیکیشن اف رکروز اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری اپلیکیشن نہیں سن سکتے تو جب اس اپلیکیشن کا فیصلہ کیا تو اس کے اندر یہی پوائنٹ جو تھے وہ رکھے گے کہ آپ کو ہم ایک کٹیرے میں خود کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستانی امبیسیڈر سے کیوں ملے ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کے اوپر یہ جواب دیا کہ میں ان کو ایک ٹاکرہ ہو گیا اور چند سیکنڈ کی وہ میٹنگ تھی اب مجھے یہ تھوڑا سا اس ایسپیک پر لگتا ہے کہ حسین اکانی اگر ہم سب ان کا ایک رول جانتے ہیں تو وہ بڑے ایک پرووکنگ لگتے ہیں جو پاکستان کا امیج وہ پروڈیوس کرتے ہیں تو مجھے نہیں یہ لگتا کہ چند سیکنڈ میں کس قسم کی ان کو ایک ٹرک یا ایک ایسا میسج دے گئے ہو جو اس کے اگین سائز ہو گیا تو ان کو یہ تھا کہ یہ جو جج صاحب ہیں یہ ہمارا کیس مت سنیں کیونکہ ان کی میٹنگ حسین کانی سے ہوئی تھی اور آفیہ سمجھتی تھی کہ تب کی گورنمنٹ جو تھی وہ میرے انٹرس میں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چارلز سویفٹ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی اور اس نے یہ option دیا is he really willing to be an council for آفی at this stage دیکھیں میں آپ کو بتاؤ چارلز سویفٹ وہ آدمی ہیں جو پاکسین گورنمنٹ کو اور پاکسین ہمارے جو لوئرز ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا مقدمہ حیبیس کی پیٹیشن پہ جو ہوا تھا حمدان ورسز رمز فیل کیس اور اس میں بھی وہ کانسل تھا اس وقت اسامہ کا جو درائیور تھا اس وقت اس کی اوپر حیبیس کی پیٹیشن تھی اور اس نے امریکن سپریم کورٹ سے اس کو رہا کروا چارلز سویفٹ مجھے کہتا ہے کہتا ہے دعوت ایک سیمپل اٹیمٹڈ مرڈر کا کیس میرے ہاتھ سے نکل گیا اور مجھے ابھی تک یہ سمجھ جاتی میری زندگی بدل گئی ہے کیونکہ میرا جو کلائنٹ تھا وہ مینٹلی فٹ نہیں تھا اب وہ کہتا ہے کہ وہ بڑا ایک سٹانج قسم کا کرسچن اس کے بلیفز ہیں تو وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اس میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس کے اندر اس کو یہ دعوت دی میں کہا کہ آپ پاکستان آئیں جو آپ پوائنٹ آئیں کہہ رہے ہیں لیگل ہو سکتا ہے تو وہ پبلک کے سامنے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ایک اس کمیگ ہو پہ میں سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہ رہا ہوں کہ آفیا کی جو میٹل کنڈیشن ہے جس پہ ہم نے یہ کہا کہ اس کے بڑے ایشوز تھے کوٹ میں آخر میں جب جج نے اس کو کہا تو آفیا نے دو گھنٹے کی تقریر بھی کر دی جو جج کا اپنا خیال یہ تھا کہ اس کی میٹل کنڈیشن ٹھیک ہے اگر یہ دو گھنٹے میرے سے تقریر کر سکتی ہے تو کسی کی میٹل سٹیبلیٹی کو اسیس کرنے کے لیے آج کل سائنٹیفک طریقہ کار ہے اگر اس کی ٹریٹمنٹ ہے اس کا علاج ہو رہے اس کو میڈیکیشن دی جا رہی اس کسی سنٹر میں رکھا گیا ہے جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہو تو امریکہ جیسی جگہ پہ وہ تمام ڈیٹیل چوہے پرائیویٹ ریکٹ بھی ہوتا ہے جہاں پہ پرائیویٹ ایویلیویٹر سے اس کو ایویلیویٹ کنسنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے میڈیکل ریکٹ پبلک کرنا چاہتا ہے کہ نہیں پر کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ کا اس کے اوپر اکتیار ہے کہ وہ اپنے پریزنر کے معاملات کو ڈیل کر سکے تو ہم وینہ کنونشن کے مطابق اس کے جو ریکٹ ہیں وہ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ سے لے سکتے اور اس کے پات جو پرائیویٹ جو ہائر کرنا ہے پاکستان کی گورنمنٹ ہائر کرے تو یہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ریسپانس پیٹیشن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ایکسٹر آرڈنری کام نہیں ہوگا کہ جس کے لیے دیکھیں مجھے چارل سویف نے بتایا کہ اس نے دو جو پریزنر تھے اور وہ تو ایکسٹریم قسم کے پریزنر تھے وہ یمنی تھے تو اس نے کہا کہ انہوں نے ان کو ریلیس کروایا امریکہ سے اسی پیٹیشن کے اوپر اب مجھے دو اور وہ امینڈمنٹ بتا رہے تھے جو آفیہ کے مقدمے کو کر سکتے ہیں ہیل تو انشاءاللہ جب آئیں گے تو مجھے دو آپ سے یہ جاننا ہے کہ جب بھی آفیہ کے ٹرائل کی بات ہوتی ہے اور گورنمنٹ لیون میں بات ہوتی ہے وہ امریکہ میں بات کریں یہاں پہ کریں انٹیلیجنشیا کی بات کریں تھنک ٹینکس کی بات کریں تو وہ آفیہ کو دہشتگردی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کیا آفیہ کا پورا ٹرائل جو تھا وہ دہشتگردی کی بیس پہ تھا یا اٹیمپ ٹو مرڈر پہ تھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ وہ آپ اس کو کہاں پہ پلیس کر رہے ہیں آج تک پوری دنیا میں اس کو جو پرموٹ کیا جاتا ہے ایک حوالے سے دہشتگرد کے حوالے سے اس کو ٹیک کیا دیکھیں میرا جو جب ہم سپریم کورٹ میں ہمیں ایک ہٹ پیک ہوا تو اس وقت میرا جو مجھے لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے وہ بڑے مکس تھے ایک نیریٹیب تھا کہ دہشتگرد ہے ٹھیک ہے تو میں کیونکہ بینگ از لائرز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالت میں کیا چارجز تھے تو جب میں نے اس سارا مقدمہ پڑا تو میں بڑا حیران ہوا کہ پروسیکیوشن جو خود کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارا کیس ہی نہیں ہے کہ اگر شیئیز افیلییٹی اگر کائیدہ اگر نوٹ ٹھیک ہے انہوں نے کبھی پریس نہیں کیا اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی اس کو کبھی وہاں پہ پریس نہیں کیا کبھی پریس نہیں کیا لیکن پریویٹ جو مرضی کریں لیکن ہم اس بات کو اکسیپ نہیں کرتے جب تک ایک کراس اگزیمن نہیں ہوتا اس معاملے کو تو اس وجہ سے یہ بڑا ہی زیادہ لوگوں کو کنفیوز کیا گیا اب کیونکہ انفورچنیٹلی میں نہیں ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک پاکستانی شہری انٹرنیشنل لاوز کی وائلیشن کر کے وہ ایک شہری امریکہ تک پہنچتا ہے کیا ہم اپنے شہری کے فنڈیمنٹل رائٹس کو پرٹیک کرنے کے ذمہ دار نہیں اور دوسری یہ سب سے بڑی بات ہے امریکہ میں میں ہماری دیکھیں ہم بڑی جذباتی ہیں جذباتی قوم ہے اور کسی کو جذبات کرنے کے لئے سب سے اچھا آگومنٹ ہے ہماری بیٹی ہماری بہن ہماری عزت عزت ان کے پاس جو ہے بلکل جیس 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 اور جو تیررزم کی طرف انکلائن ہو رہے دی پاکستان اگر آپ مسلمان کے طور پر پورٹرے کرنا چاہتے ہیں تو یہی یہ جو پورے کا ایک جو آگومنٹ ہے اس کو لے کے وہ یمن میں بھی جا سکتے ہیں دنیا کے ہر خطے میں جہاں سے لوگوں کو رکروٹ کر رہے تھے دو ہزار سولہ میں امریکن ایک جنرلس تھا جیمز فولی وہ آئیسیس نے پکڑا تھا اس کو پکڑا ہوا تھا آئیسیس نے پوری دنیا میں یہ دیکلیئر کیا کہ ہم آفیہ کو ایکسچینج کرنے کے لئے تیار ہیں اگر امریکہ آفیہ کو جیمز فولی کے اتنی بڑی ٹیوریسٹ آگنیزیشن نے آن کر لیا آفیہ کو آفیہ کو بھی کنٹرول کریں اور دوسرا یہ دہشتگر تنظیم اس کا نام لینا بند کریں ٹھیک ہو گیا اچھا میں یہ بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ آفیہ کی اگر کہانی ہم سرسری سی ڈسکس کر سکیں کہ سٹیڈی دیئر امریکہ ایم آئی ٹی میں گئی سٹوڈنٹ ویزا پہ تھی اور اس دوران جو اس کے بچے پیدا ہوئے چونکہ دیوار بان دیوار برچو آف دیوار امریکن سٹیڈیزن بچی ہر سل نیور امریکن سٹیڈیزن کیا اس کی سٹوری کیا ہے دوہزار تین سے لے کے دوہزار آٹھ تک کہا جاتا ہے کہ وہ بلکل غائب رہی اس کی ہمیں یہ پورا لنکس کہاں کہاں تھی کیا ہوا دیکھیں جہاں تک میں نے اس پیریٹ کو انڈیسٹین کرنے کی کوشش کیا تو میں نے جو ہسٹاریکل اس زمانے میں ڈیسیجنز ہو رہے تھے اس کی اگر میں نظر میں دیکھوں تو ایک ایک پالسی تھی جس کے تحت امریکہ نے کچھ ملکوں کے ساتھ یہ معاہدے کیے تھے کہ کچھ لوگ جو ہمیں درکار ہوں گے تو وہ ہم امریکہ تو معاہدے تھے بھی اور معاہدے نہیں بھی تھے لیکن معاہدے نہ ہونے کے باوجود ایک ہوتا ہے میرا خیال ہے گورنمنٹ پاکستان کا وہ تھا کہ ہم جو بھی مجرم پکڑیں گے آپ کو دے دیں اور دھڑا کوئی چیز نکل نہیں سکی اب دو نیریٹیو ایک نیریٹیو یہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ پروسیکیوشن جو ہے وہ کوٹ میں یہ چیز کہتی ہے کہ بہت زیادہ ہمارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ کلاسیفائیڈ ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اور وہ ہم پروائیڈ نہیں کر سکتے اگر کوٹ کو یہ دیکھنے ہیں تو وہ ان کو ان کیمرہ ہیرنگ میں ڈی کلاسیفائی کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن عدالت نے نہیں دیکھے دوسرا جو نیریٹیو ہے جس کی اوپر بہت زیادہ کیمپین پہلے ایوان ریڈلی نے کی پھر پر امران خان صاحب نے خود کی دو ہزار آٹ میں اس نیریٹیو میں یہ چیز آتی ہے کہ جو بگرام کا جو سیکرٹ پریزن آفیہ وہاں سے برامد ہوئی تھی اور وہاں پہ وہاں پہ اس کو دو گولیاں بھی لگی دیکھیں وہ یہ ہوا کہ جب افغان نیشنل پولیس ٹیشن پہ وہ مجود تھی وہاں پر کچھ امریکنز جب اس کو انٹیروگیٹ کرنے آئے تھے تو وہاں پہ جو وقوع ہوا تھا اس وقوع میں یہ تھا کہ ایک کمرہ ہے جس میں درمیان میں ایک پردہ ہے اور پردے کے ایک سائیڈ پہ ایک لڑکی بیٹھی ہے چیئر پہ دوسری طرف پانچ چھے جو امریکنز پردے کے پاس رکھی ہے اور ایک لڑکی نے جمپ لگائی ہے اور اس نے گن جو ہے وہ ان کے اوپر تان دی اور وہ کیا ہوا ہے کہ اسی ٹائم اس نے ایک ایم نائن کا پسٹل نکال کے اس کے پیٹ میں دو گولیاں مارے اور ان ڈائریکٹلی گولیاں آفیا کو لگی اور جو فرینزک ایویڈنس کی رپورٹ آئی اس میں یہ تھا کہ نہ گن پوڑر اس کے کپڑوں سے ملا نہ اس پردے سے ملا نہ اس کے بلٹ کے ہولز ملے یہ کریمینل لوگ سٹوڈنس کو جاننا چاہیے اس کے بعد جو پروجیکٹائل ہوتا ہے انہوں نے دیوار پر دو نشان دکھایا کہ وہاں پہ دو گولیاں لگی انہوں نے دیوار سے اس کا ڈیبریس لیا انہوں نے کہ یہ تو ڈیبریس پروجیکٹائل تو اندر مجود ہی کوئی نہیں اور یہ گن کا نشان یہ ایم فور کی گن کا نشان نہیں سو جو سائنٹیفک ایویڈنس تھے وہ سارے آفیہ کے حق میں تھے کہ اس نے گن کو ٹچ نہیں کیا سو یہ تھا اس کے اوپر مقدمہ چارلز سویفٹ نے ان تمام چیزوں کو جب انیشل ٹرائل چل رہا تھا تو اس نے اس کو ہائلائٹ نہیں کیا لیکن نہیں کیا یہ جہاں پہ تیسٹیمنز چل رہی تھی دیکھیں گویندہ صاحب جو انفورچنیٹ بات ہے نا وہ یہ ہوئی کہ جو اکیوزد ہوتا ہے ہم کریمینل لاؤ میں جو ہوتا ہے وہ پروف کرتا ہے کیس بیانڈ ریزنیبل ڈاو یہ اکیوزد کیوپر نہیں ہوتا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے اب مجھے تھوڑا پاکستان کے کریمینل لاؤ کا اتنا نہیں پتا لیکن امریکہ میں اکیوز جو نہیں ہے کہ وہ تیسٹیفائی کرے اب آفیہ جو تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ پچھلے پانچ سالوں پر ان پر بہت ظلم ہو اور ان کا ایک ڈیلیوزن ڈیس آرڈر بھی تھا اور دوسری یہ بات تھی سمجھتی تھی کہ یہ وقلہ میرے حق میں نہیں تو انہوں نے بہت زد کی کہ میں نے تیسٹیفائی کرنا وہ جب کراس اگزیمن ہوئی ہے تو وہ جذبات میں آکے اور کافی چیزیں ہم تو وقالت کو سمجھتے ہیں کہ آپ چیزیں بول جاتے ہیں لیکن وہ جب بھول گئی ساری باتیں وہ کیس کو بڑا ڈیمیج مجھے یہ بتائیں کہ حامد کرزئی جب بلگرام میں تھی اور حامد کرزئی اس میں ایک گیم پلئی کرنا چاہتا تھا وہ امریکہ کو نہیں دینا چاہتا تھا بار گین کرنا چاہ رہا تھا آفیا کا پاکستان ایکچولی ریلکٹنس تھی حامد کرزئی کی اس کو امریکہ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ حامد کرزئی امریکنز تو پہلے دن سے اس لڑکی کو لے کر جانا چاہتے تھے یہ حامد کرزئی کا ڈیریکٹی تھا کہ لڑکی ہم جانے نہیں دیں گے آپ اس کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو انٹیروگیٹ کریں جو مرضی کریں لیکن آپ اس کو لے کے نہیں جا سکتے تو امریکہ نے جو اجازت لی تھی وہ صرف لی تھی اس کو انٹرویو کرنے کی کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارا ایک انٹرویو دیو ہے اس کے ساتھ لیکن آپ پھر دوبارہ یہ دیکھیں کہ وہ لڑکی جب پیٹ میں دو گھولیاں لگتی ہیں تو اس موقع پہ جب ایک امریکن آفیسر ہوتا اس کو اپنے لے کے لڑکی کو اسکیپ ہوئے یہ اسکیپ کیا انہوں نے افغانی لاؤن انہوں نے توڑا ہے وہ پھر حامد کرزائی صاحب مجھے بعد میں نظر نہیں آتے لیکن جب ان کا بیٹا آفیہ کا ایک بیٹا جو اس کا نام احمد ہے وہ حامد کرزائی نے ریمان ملک کی مدد سے اپنی فیملی کو باپس آفی مجھے یہ بتائیں کہ ہماری یہاں پہ سپریم کورٹ میں جوڈیشل ایکٹیوزم کی ہم نے بہت بات کی اور میا ساکر بن سار کے ٹائم پہ تو بہت زیادہ تھا آپ بھی پیٹیشن ز لے کے وہاں پہ گئے جہاں پہ میا ساکر بن نہیں تھی اس کے باوجود زور دیا گیا کہ لے آئے جائے آفی کی جب پیٹیشن آتی ہے تو وہ ایک دم ان کا رویہ ہوتا ہے ہم نے ان کی ایک دیفرن سائٹ دیکھی کہ جہاں پہ وہ بھول گئے کہ آفی کا نام اگر ہٹا دیا جائے تو وہ بھی پاکستانی ہے اور باہر کی جیل میں پڑی ہوئی ہے تو وہاں پہ تو مجھے گویندہ صاحب اس جیز کا بڑی تکلیف ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس پیٹیشن ابھی چل رہا ہے اور اس کے اندر انہوں نے اس پیٹیشن کو جو باقی جو پریزنرز پھر اس پیٹیشن کو جوڑ دیا پہلے انہوں نے اس کو سیپریٹ کی ہے اور اب انہوں نے پھر دوبارہ اس پیٹیشن کو باقی پریزنرز کی پیٹیشن سے جو 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 دیا مجھے اس وقت ساکر نصار صاحب کا کیونکہ انہوں بڑے اچھے بھی کام کی ہیں لیکن مجھ ان کا اس کیس کے رول میں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس تنہ ایک 40 ڈگری کا شفٹ لے گئے اور دوسری جو سب سے الارمنگ چیز تھی جو آفیا کی رپورٹ تھی جو کانسل جنرل زمانے میں پروڈیوز کی تھی کبھی سپریم کورٹ کا حصہ ضرور رہے کیونکہ ہم نے اس کو سی ایم کر وایا تھا لیکن وہ کبھی تک سپریم کورٹ میں اوپن نہیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سپریم کورٹ ہمارے ججز انفلوینس میں ہوتے مجھے لگتا یہ ہے کہ اس فیصلے میں کوئی انفلوینس باہر کا انفلوینس لگ ہمارا یہ بالکل پٹیشن نہیں تھی کہ آپ خود اس کو جا کے مہا سے لے آئیں کیونکہ ہماری جوریز ڈیکشن نہیں ہے لیکن مجھے انفورچنیٹلی ہماری بات کو سنہ ہی نہیں گیا one last question مجھے بتائیں کہ عمران خان شاہب بیفور بیوری پرائم نیسٹر آفیہ انہوں نے ٹائم پریس کانفرنس کی اس کے لئے آواز اٹھائی now he بین آفیس جب امریکہ بھی ریسنٹ گئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے بات کرنے سے کترائے اور جب ہمیں یہ پتہ ہیں کہ آپ میڈیا میں بات کرنے سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا آپ کو پریزنڈ ہی 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 آواز کی آر فورن مینیسٹر اس نات اکٹن آن آن آفیس ہی خاش میں آپ کو ایک بات بتاؤ میں یہ چیز جب میں نے بک لکھی تو میں نے یہ دیکھا کہ 90% جو پاکستانی ہیں وہ اس مقدمے کو سمجھ نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں میں جو ہمارے پریویس فورن مینیسٹر تھے جب ان سے ملا ان سے بات کی تو نے کہا آپ مجھے سٹوری بتائیں یہ کیا ہے تو ان کو بھی بلکل نہیں تھا پتہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی جو گورنمنٹ اور ساتھ ہماری جو ملیٹری اسٹیابلشمنٹ بھی ہے ان کی تھوڑی سی جو انڈیسٹینڈنگ ہے نا اس کیس کے بارے میں لیمیٹیڈ وہ ٹھیک نہیں ان کو اپنا ریکارڈ تھوڑا سٹریٹ کرنا پڑے اسی وجہ سے یہ بک لکھی ہے کہ آپ اس کیس کو دوبارہ ریویو کریں یہ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندے کو میں بلا رہا ہوں اگر وہ ان کو اکسپلین کرے اور میرا جو ایک پولٹیکل نیریٹیو ہے کہ پاکستان کو ہی فائدہ ہے کہ ہمارا شہری واپس آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر انڈسٹین ہوگی اچھا ایک بات مجھے بتائیں کہ اس کا کیس دو مختلف پلیٹ فارم سے چل رہا تھا ایک گورنمنٹ پاکستان تیلیویجن بین انٹرویویو دیر بین امپورٹنٹ تھی میڈیا امپورٹنٹ نہیں تھا دیکھیں ہمیں تو عمران خان صاحب نے خود یہ بتایا کہ 2003 میں جب وہ غائب ہوئی ہے تو ان کی فیملی کو چپ کرا دیا گیا کہ وہ مار دی جائے گی یا کچھ اس خموش رہی پہلے تو وہ خموش رہے لیکن 2008 میں جب ان کو پتہ لگ گیا ایوان ریڈلی کے ذریعے اور یہ گن کا سین آگیا تو وہ پھر پبلک میں آگئے ٹھیک پھر انہوں نے بھڑ چڑھ کے کمپین کی ہے بہت زیادہ پلیٹکل پارٹیز نے اس فیملی کو آفرز کی ہے سینٹ کی پہ کی ہے لیکن میں یہ پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ وہ تھکے ہارے نہیں ہیں امید برستا ہیں لیکن آپ کو راستہ نظر آپ ایک سیم بندے کے پاس دس دفعہ چلے جائیں اب یہ جتنی دفعہ بھی ان کی والدہ مرگ بیٹھ پہ ہے بہت بیمار ہے وہ امران خان کو میرے بیٹا آپ یہ کچھ کریں وہ کرتی رہتی ہیں یہ ہی وہ کر سکتے ہیں میرے حال ہے ان کی جو ایفرٹس ہے وہ تو انہوں نے کیمپین بلڈ پرگرم میں بھی یہ کہا کہ ہمارے ہائیس لیول پہ جو لوگ ہیں شاید ان کو بھی آفیا کا کیس صحیح طریقے سے اس کی انڈرسٹیننگ اور سمجھ نہیں ہے ہم نے یہ چاہا کہ جس شخص نے دوت نے اتنی ریسرچ کی اور اس ریسرچ کا فائدہ ہم تمام لوگوں کو پہنچے ہمیں اس کیس کی ایک بہتر انڈرسٹیننگ آئے اور ہم ایک بہتر پرسپیکٹیو کے ساتھ شاید اس کا کچھ سلیوشن نکال سکیں ہم لوگوں سے بات کر سکیں اور جو لیگل راستہ اور آپشن آویلیبل ہے اس کو ویل کر سکیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کے گورنمنٹ کو ذرا تھوڑا سا اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے with a little effort we can bring the girl back and if not back at least provide her with some little respite whatever she's gone through this is very important کہ ایک case اگر 18 سال سے زندہ ہے تو اس کے اندر کوئی جان ہے کوئی ریزن ہے اور اس کو ہمیں value کرنا چاہیے thank you very much